بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو زانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت آتکہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی وہ بڑی خوبصورت تھی اور بڑی شائرہ آقلہ تھی ایسی محبت آئی کہ جہاد میں جانا چھوڑ دیا حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کر محبت غالب آئی سمجھ نہ سکے آپ نے فرمایا طلاق دے دو حکم دیا طلاق دو یہ ہر ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا جائز نہیں ہوگا ابو بکر جیسا باپ کہہ رہا ہے جو دین کو سمجھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا طلاق دو دے دی طلاق بڑے عملین بڑے پریشان اسے کیا خبر پھر شیر پڑھنے لگے جن کا ترجمہ یہ ہے اے آتکہ میں تجھ کو نہیں بھول سکتا جب تک سورج چمکتا رہے گا حضرت ابو بکر نے کہیں سن لیا تو ترس آیا فرمایا اچھا بھائی دوبارہ شادی کر لو وہ ہماری طرح سے تو تھے نہیں کہ ٹھیک ہے تین طلاق دے دیتے دوبارہ شادی کر لی لیکن جو تیر لگا پھر گھر میں نہیں اللہ کے راستے میں تیر لگا ہے وہی تیر موت کا ذریعہ بنا ہے وہ بھی تیس سال کی عمر میں جوان شہزادے کی لاش آتکہ کے سامنے آ جاتی ہے پھر حضرت آتکہ نے شاعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد میرا جسم کوئی راحت نہیں دیکھے گا میرے جسم پر کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا میرے جسم سے بھی غبار جدا نہیں ہوگا میں قربان اس جوان پر کہ جو اللہ کی راہ میں مرا اور مٹا اور آگے ہی بڑھ کے مرا اور آگے ہی بڑھ کے مٹا موت کو گلے لگا لیا اور پیچھے لوٹ کے نہ آیا جب تک زمانہ قائم ہے اور جب تک بلبلین درختوں پر بیٹھ کر نغمے گا رہی اور جب تک رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات چل رہی ہے اے عبداللہ تیری یاد بھی میرے سینے میں ہمیشہ ناسور کی طرح رستی رہے گی یہ ایسے گھر اجڑے اور اسلام یہاں تک پہنچا ہاں آج بازار آباد ہوئے اسلام اجڑ گیا میں آپ کو تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا بلکہ ختم نبوت کی ذمہ داری عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ذمہ ہیں میں نہیں لگا رہا میں تو ذمہ داری اور اوپر والی بات پہنچا رہا ہوں مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں